اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میکتر پر ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بہت مزیمی ہوں تو جی آج پتا کیا ہوا آج صبح سبحانہ مجھے نہ پتا چلا کہ میرے ہزبن آج آ رہے ہیں اور میں اتنی ایکسائیٹڈ تھی اتنی میں زیادہ خوش تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور آپ لوگ بھی حیان ہو رہے ہوں گے کہ ابرارٹ میں رہتا ہے تو اپنے ہزبن کے آنے پہ اتنا خوش کی ہو رہی ہوں میں بھی یہ بڑھ میں ہوں لیکن میں سنگل مدر کی طرح یہ رہ رہی ہوتی ہوں کیونکہ میرے جو ہسپنڈ ہے ان کا جو بزنس ہے وہ کسی اور کنکر میں ہے تو اس وقت سے ان کا جو آنا جانا لگا رہتا ہے تو جب وہ یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں میرے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو میں نے بہت مسکرتی ہوں چھوڑ چھوڑ چیزوں پہ اور لیٹرلی میں سمٹائمز کبھی کبھی تو رونے رہ چاہتی ہوں اب میں بہت ایکسائٹک تھا اور میں یہاں پر آئی تھی اپنے لیے کچھ چیزیں لینے کے لیے تو میں دیکھ رہی تھی نرسری والی ساتھ پر کہ اتنی مزے مزے کی چیزیں تھیں اور اتنی اوریجنل لگ رہی تھی نا یہ سب چیزیں اور ان کو دیکھ کر میرا دل کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ میں بائے کر رہو لیکن ابھی ہمارا جو بیک آرڈر ہے وہ بہت زیادہ میں سب ہوا ہے اس میں بہت زیادہ سپائے کرنے والی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے جب ہزمان آئیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کو پہلے کس طرح سے سیٹ کرنا ہے تو میں بس جلدی جلدی سی یہاں پر اپنے لیے تھوڑی جو ہے وہ شاپنگ کرنے کے لیے آئی میں نے اپنے لیے یہاں سے فوٹ ماسک بائے کیا اور اس کے لیے وہاں کچھ اور چیزیں بائے کی بس میں جلدی جلدی لگی ہوئی تھی کیونکہ رات کو انہوں نے آنا تھا اور میں بس مارننگ میں ہی نکل گئی تھی گھر سے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے اس کے بعد میں گھر آئی اور میں نے جو ہے نا بچوں کے لیے کھانا ریڈی کرنا تھا تو میں نے فٹا فٹ بس کیمہ لیا یہ جکن کا کیمہ تھا اس میں میں نے ایک چمر سالٹ کا ڈالا اس میں میں نے پیاز ایک پیاز لیا تھا اور دو ہریمچ لی تھی ان کو بھی چیزری کے سی گرانڈ کر لیا تھا اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ریڈ چیلی ڈالا اور تقریباً ڈیئر ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا تھا کارینڈر پاورڈر اور اس کے اندر میں نے ہاف ٹیبل سپون ڈال دیا تھا ریڈ چیلی فلیکس کیونکہ یہ مجھے بہت اچھا رکھتے ہیں اس میں تو بسکلی میں نے برگر بنانا تھا تو اس فضاء سے اور ایک چمر س میں نے اس میں ڈال دیا زیرا پاورڈر تو یہ سب کچھ ڈال کر میں نے ان کو اچھے سے مکس 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 کر لیا تو بس اس کو میں نے سارے مسالوں کو اچھے طرح مکس کرنے کے بعد اس کے اندر وہ ڈال دیا تھا ون ایگ اور ون ایگ ڈال کر بھی میں نے اس کو اچھے طریقے سے ایک دفت بارہ مکس کر لیا اور انڈر میں نے اس میں اس لیے ڈالا تھا تاکہ یہ بارننگ اچھی سے ہو جائے تاکہ جس وقت میں کباب بناوں یا اس کی ڈکیاں بناوں تو ٹوٹے نہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو فورٹی مینٹس کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا فریش کے اندر اور اس کے بعد میں نے یہاں پر کیک بنانا تھا تو کیک بنانے کے لیے چوکلٹ کیک بنانے کے لیے میں نے بس سیمپل سی رچ سے بھی تھی ٹو ایکس لیے تھے اس میں میں نے ڈال دیا تھا ون کپ شگر اور تھوڑا سا ونیلا ایسنس ڈال دیا تھا تقریباً ایک چم مچ ان کو چھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا تھا اور پھر اس میں میں نے ڈال دیا تھا تقریباً ہاف کپ آئل کا ڈال کے نا ہے تو پھر ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا پھر میں نے اس میں ون کپ ڈال دیا تھا کوکو پاورڈر اس کو بھی مکس کر لیا اور یہ کوکو پاورڈر جہا تھا وہ اوڑ گیا تھا مطلب گر گیا تھا نیچے تو اگر یہ کوکو پاورڈر نہ گرے آپ کی بیکنگ میں تو سمجھ لیں کہ آپ فیک بیکنگ کر رہے کیونکہ یہ گرنا بہت ضروری ہے ورنہا آپ کو لگے کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں تو یہ اوڑیجنل ویڈیو ہے اور اس میں میں نے کوئی اٹھٹنگ نہیں کی بھی تھی کوکو پاورڈر گر گیا تھا پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا 2 کپ کارن فلاور اور 1 ڈیبل سپون بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا نہیں ڈالا تھا بیکنگ پاورڈر ڈالا تھا ٹھیک ہے پھر اس کو میں نے اچھے طریقے سے اس میں ڈال کر مک کر لیا تھا اس کو پہلے چھال لیا تھا وہ اس لئے تاکہ کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ اندر گٹلیا نہ بنے لمس نہ بنے اور یہاں پر بچے سب سے زیادہ ایکسائیٹڈ ہوئے تھے کہ ہمارے کھر میں چوکلٹ کےک پاڑھا ہے میں بیکنگ میں بہت اچھے نہیں بس ایسی بنائے لیتی اور اچھا اس کو میکس کرنے کے لیے تاکہ اچھا سا ایک texture بنجا تو میں اس میں 1 cup ڈال دیا تھا روم temperature میں جو ملک تھا وہ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے وہ ڈال کے چھے طریقے سے میکس کر لیا اور دیکھے کتنا ازر بدس کا ٹچھر ہوگئے اچھا میں اس کو مائکروویو میں نہیں بناؤں گی اس کو میں آپ لوگوں کو پین میں بنا دکھاؤں گی تاکہ جن لوگوں کے پاس مائکروویو نہیں ان کو باتا ہو کہ مگر پین بناتے ہیں تو کس طریقے سے بناتے ہیں تو بس اس پین میڈیم آنج پہ 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 دینا آپ پہ 30 35 منٹ میں ریٹی ہو جاتا ہے دیکھیں کتا انصر بردست بن گیا اور اس کو میں نے ٹوپک کے ساتھ چیک کر لیے یہ دیکھیں واو چلے میری کامیاب کوشش کامیاب ہو گئی اور یہاں پہ فائنل لک آگئی جی کے کی اور اچھا میں نے ٹائم بلکو بھی بیس نہیں کیا جس وقت بہت سبردست ہے باڈی شاپ کا وائٹیمن سی کی پیلنگ بہت سبردست ہے اس سے آپ کی ڈیٹ سکین ہوتی ہے اور اتنی نیچے سے آپ کی کلین اور ستری سکین آجاتی ہے اور بس یہ کرنے کے بعد میں نے فوٹ مسک لیا اس کو بھی میں نے اپنے فوٹ پر لگا لیا تھا اور بچے میرے بڑے ہیپی ہوئے تھے کہ پاپا آ رہے ہیں پاپا کے آنے سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ ان کی چیزیں آ رہی ہیں گفت ملیں گے تو ان کو زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہو رہی تھی کہ پاپا ہمارے گفت لے کر آئیں گے میں نے آپ کو اپن کر دکھایا اس کے اندر جیل سی ہوتی ہے تو بس جو پاپ ان کو اتنے زیادہ سوفٹ کر دیتی ہے اور بلکل جو ریٹس کی ہوتی ہے وہ بھی ریموو ہو جاتی ہے آپ کے فوٹ کے اوپر سے تو اس کو میں لگا کر 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد میں پر بیٹھ کی تھی اور سی دن میں کی کر ہوا تھا پھر میں نے یہاں پر حلال نیر پولیش ہے اس کا فائدہ یہ ہے اس میں آپ لوگ نماز دی پڑھ سکتے اور یہ میں نے لندن سے بائی کی تھی اور بہت ابردست تھے اور اترتی بھی نہیں جلدی اس میں میں تھری کلررز تو بس میں کچھن میں آگئی تھی برگر بنانے کے لیے کیونکہ بچوں کو بہت بھوک لگ رہی تھی یہاں پر بھوک ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ بچے ہیں وہ بھوک بھوک کریں تو میں بس فٹا فٹ کچھن میں آئی سارے اپنے کام ختم کر کے اور تو ہم لوگ بس ستیاری میں لگے ہوئے تھے اور بس کھانا ریڈی ہو رہا تھا موسیقی تو بس کھانا یہاں پر آئی ہو گیا تھا اور بچوں کو سب کو بلالیا تھا کہ جلدی جلدی آؤ کھانا جلدی سے آکے فنسل کرو تو بس ہم سب لوگ یہاں پر ٹیپل پر آگئے اور اس کے دیا اور میں نے بھی اپنا ڈریس نکال دیا تھا جو میں پہنا تھا اور بڑا ہی ڈیسن سا ڈریس تھا برائی ہوئی تھی اس کے بھوٹا والا یہ بہت اٹھائی اپنے پاپا کے ساتھ اس کو اس کی نائٹ رینڈر سوش مل گئی اور وہ اتنا ہیپی تھا بہت ہی زیادہ اس کے تو خوشی کے کوئی بات ہی سوش ہی 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 اچھا میرے لیے وہ سمر کیلئے بہت ہی پیارے شوز لے کر آئے تھے جو جتنے پسند آئے نا یہ اتنے کمفرٹیبل تھے اتنے سبتست تھے ساپٹ اور بہت ہی مجھے بہت اچھا لگے اس کے اوپر سٹون ورک ہوا تھا اور ساتھ میں ثریڈ ورک ہوا تھا اور بہت ہی نفیس تھے نا یہ جو بلیک کلر کے شوز تھے تو میرے ریس کے ساتھ ہو گئے تھے تو میں نے بلکہ اس وقت پہن لیا میں گھر پہن کیونکہ زیادہ سافٹ تھے پہن لائٹ ویٹ تھے بہت لائٹ ویٹ کیونکہ ان کو بتا ہے کہ مجھے لائٹ ویٹ شوز ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں بجائے اس کے کہ اتنے ہائی ویٹ شوز پہن کی ہمیشہ لائٹ ویٹ پہن چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو تو یہ شوز بہت ہی پیارے تھے کیمرے میں زیادہ پتہ نہیں شاہر لائٹ کی وزہ سے تو یہ اتنے زیادہ سافٹ تھے اور ان کے اوپر بڑا پیار کام ہوا تھا اور جو فلاور سے ایک ایک سٹون لگاوہ تھا تو مجھے تو اس طرح بہت اچھے لگتے ہیں جو سمر میں آپ لوگ پہن سکتے ہیں جو لائٹ ویٹ ہوں کمفرٹیبل بھی ہوں اور کیجول بھی ہوں اب تک ہر ڈریس کے ساتھ اس کو ویر کر سکیں اور کیری کرنا بھی نہ آسان ہوتے ہیں اور ایک باکسنگ آپ کے سامنے اوپن کرتی ہوں دیکھیں بہت خوبصورت نیکلس اور اس کے ساتھ جو ایرنگ سے وہ اتنے پیارے تھے بلکل چھوٹ ٹو سے نا تو کیری کرنا بھی بہت ایزی تھا اور سلور کلرر کے سٹون تھے لگے وے اور بیٹ میں ایک ڈارک بلو کلر کرنا سون لگا تھا اب نیکلس تو میرے پاس آگیا اور مجھے بس یہ تنشن تھی کہ میں اس کو پہن ہوں گی کس کے ساتھ اب اس کو پہن نے کے لئے ایک سپیشل قسم کا ڈریس ہونا چاہیے اس کے ایرنگ دیکھیں کتنے زیادہ خوبصورت تھے بہت ہی چھوٹو سے بہت ہی پیارے سے تھے اور بڑی نازک سی نازک رنگ تھی اور جو جوری ہوتی ہے وہ مجھے لگتا کہ ہر عورت کمزوری ہوتی ہے تو ہم لوگ نے کھانا کھانے کے بعد باہر آگئے کیونکہ کچھ شاپنگ کرنی تھی باہر سے اس کے لئے باہر آئے اور ہم نے تھوڑی سی شاپنگ کی اور ویدر اتنا زیادہ نائس تھا اتنا پیارا موسم تھا اتنی زبردست دھوپ نکلی وی تھی اور یوں کہ میں ایسا موسم ہو نا تو بس ہم لوگ تو کہتے ہیں بس باہر رو کیونکہ اتنا نائس بیدر ہوتا ہے یہاں پہ بس موسم بارش ہی ہوتی رہتی ہے تو بارش سے ہم سب لوگ بہت فیڈ اپ ہو جاتے ہیں تو بس آج کا جو وی لاغ ہے وہ یہ پر رہتے ہیں اتنے اچھے اچھے کومنٹس رہتے ہیں کہ جس کے وجہ سے میرا جو کانفیڈنس ہے وہ اور زیادہ انکریز ہو رہا ہے تو چلیں جی انشاءاللہ بہت جلدے ایک ورنی ولوگ کے ساتھ آپ کے پاس آنگی اور اس وقت تک کے لیے اپنا بہت زیادہ دھیان رکھے گا اللہ حافظ